تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی کمال کے لائیو وال پیپر کا جو کہ ڈیکسٹوپ اور لیپ ٹوپ میں آپ آسانی سے انسٹال کر سکتے ہو اور ہر ونڈو میں یہ کام کرتا ہے یہاں پہ جیسے آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہو میرا یہاں پہ لوگو ہے اس کو میں نے تھوڑا سا فوٹو شوپ سے اینیمیٹ کیا ہے گفت میں ایکسپورٹ کر کے تو اس لیے یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہو دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہاں یہ کا ہمارا ٹوپ ایک تو اس کو اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ونڈو ٹین ایلیون کا جو ہے پلی سٹور اون کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ونڈو سیون ہے تو آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو دیکسٹوپ لائیو وال پیپر جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس بہت سارے لائیو وال پیپر آ جاتے ہیں میں نے سارے چیک کی ہیں باقی کوئی اتنے خاص نہیں ہے جتنا یہ والا ہے تو یہ صرف تھوڑا سا ہیوی ہے سسٹم کو آپ کو سلو کر دیتا ہے لیکن اس میں بہت کمال کی چیزیں ہیں اور سب کی سب فری ہیں تو میں اس کو کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ میں نے پہلے سے کیا ہوا ہے میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ میرے پاس اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ جو میں نے بیک گراؤنڈ میں لگایا یہ گف لگایا ہوا ہے جو کہ یہ والا ایکسپورٹ کیا ہے میں نے یہاں پہ انپورٹ کیا تھا تو اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے ایک ویڈیو انپورٹ کی تھی آپ ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں ایم پی فور فارمیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو میں جیسے اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ وہ میرے پاس پوچھ رہا ہے کہ آپ کی سکرین پہ لگانا چاہ رہے ہیں میں یہ والی پہ لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ دو چار سیکنڈ کے بعد یہاں پہ یہ لگ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو فائل میرے پاس تھی وہ نوٹ فاؤن بتا رہا ہے میں نے وہ فائل ڈیلیٹ کر دی ہے تو میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے ایڈ کرنی ہے فائلیں میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں ایڈ وال پیپر میں چلا جاتا ہوں اور یہاں سے آپ کوئی بھی قسم کی فارمیٹ میں اس کو ادھر انپورٹ کر سکتے ہو اور یہاں پہ یوز کر سکتے ہو میں اوپن میں کلک کر کے یہاں پہ کوئی آپ کو ایک اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں ابھی کے لیے ایم پی فور کر لیتا ہوں تو میں یہاں پہ ایک ویڈیو سیلیکٹ کی اس کے بعد یہ انپورٹ ہوگی اس کے بعد اس پہ کلک کروں گا اس کا نام وغیرہ پوچھ رہا ہے میں اس کے نام کو یہی رہنے دوں گا اور اوکے کر دوں گا تو اوکے کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے یہاں پر کام کر رہی ہے میں یہاں پر فرس والے پر لگا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری ویڈیو چل رہی ہے تو آپ یہاں پر ایم پی فور کوئی بھی فارمیٹ یہاں پر لگا سکتے ہو تو یہاں پر میں ختم کر دیتا ہوں یہ میرے پاس جو ہے یہ گف فائل ہے جو ابھی کے لئے بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اور وال پیپر ہے اس کو میں اپلائی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر جو بھی وال پیپر ہے وہ میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہیں تو یہ کچھ اسی طرح سے ہے اس کے باقی آپ کنٹراس برائٹنس وغیرہ اور یہ سپیڈ وغیرہ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہو اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے کہ یہ بڑا کمال کا وال پیپر ہے اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ لو اگر اب میں کیا کروں گا یہاں پہ کرسر کو موو کرواؤں گا تو یہ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کلر جو ہے آتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ میوزک چلا ہوگے میں یہاں پہ کوئی بھی میوزک چلا گے دکھاتا ہوں میوزک کے ساتھ ساتھ بھی یہ کام کرتے ہیں تو اگر آپ میوزک چلا ہوگے میوزک میں جس طرح سے بیٹس آئیں گی یا جو بیس آتی ہے تو وہ اس کے حساب سے یہاں پہ بہت سارے کلر آتے ہیں جو کہ آپ کو لائٹ بند کر کے اگر آپ دیکھو گے تو بہت آسم لگیں گے اس کے بعد آگے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہیکنگ ٹائپ ہے جو کوڈنگ اوپر سے نیچے آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے یہ چلتی رہے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو نیکسٹ والا ہم چیک کر لیتے ہیں تو اس کو اگر آپ کلک کر کے جس سائیڈ کو دیکھے جاؤ گے وہ یہ اسی سائیڈ کو چلا جائے گا اس کے بعد ایک یہ ہے یہ بھی جب آپ ماؤس الاؤگے تو یہ تھوڑا سا موو کرتا ہے نیکسٹ والا پریوٹک ٹیبل ہے پریوٹک ٹیبل دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کسی پہ بھی لے کے جاؤ گے تو وہ تھوڑا سا زوم ہو رہا ہے اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ اس کی کافی ساری یہ جتنی بھی اس کی ویلیوز وغیرہ ہے وہ سارا کچھ یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے نیکسٹ والا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ صرف ایک وارٹر ڈروپ کی طرح آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو نیکسٹ میں آپ کے پاس یہ والا آ جاتا ہے اس کے اندر آپ میوزک پلیئر وغیرہ جو بھی ادھر چیزیں سیٹ کر سکتے ہو تو اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کرنی پڑے گی جیسے آپ کو بیک گراؤنڈ میں دکھایا جا رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور ہے جس میں آپ کا یہ سسٹم کا جو ہے سپیڈ وغیرہ بھی آپ کو ساتھ یہی پیج دکھا دیتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اس کا پروسیسر کا اس کے بعد گرافک کارڈ کا اس کے بعد یہاں پہ ریم کا اور یو ایس بی کا یہاں پہ سارا کچھ آپ کو دکھا رہا ہے گراف یہاں پہ چلتا ہوا کہ آپ پی سی کس طرح سے چل رہا ہے یہ دیکھو آپ یہاں پہ پروسیسر دیکھ سکتے ہو 100% یوز ہو رہا ہے کیونکہ میں نے یہ لائیو والپیپر اوپن کیا ہوا ہے جیسے میں اس کو بند کروں گا تو میرا جو پروسیسر ہے بلکل نیچے یہاں پہ 5 سے 3 کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور بھی بہت سارے طرح کے والپیپر ہیں اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہو اور ڈاؤنلوڈ بغیرہ کرنے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو کہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کس طرح سے اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کر کے آپ اس میں اور بھی سیٹنگ دیکھ سکتے ہو اس میں بہت کمال کمال کی سیٹنگ ہے جس سے آپ اس کو خود کسٹمائز بھی کر سکتے ہو اور اس کی سب سے خاص بار یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے فارمیٹ کو اکسپٹ کرتا ہے آپ بے شک اس میں گف لگاؤ آپ چاہے اس میں ایم پی فور لگاؤ یا کوئی بھی آپ اس میں چیز رکھو گے وہ اس کو بیک گراؤنڈ میں چلا دے گا تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اپنی دوستوں کے ساتھ ضروری شیئر کیجئے گا جو لائیو وال پر لگانے کا شوق رکھتے ہیں تو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ساتھ بے چ TF کیا چار رکھتے ہیں دوست